اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام اسلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ اور بغداد کے ایک ظالم بادشاہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے محترم ناظرین فارسی کی ایک ربائی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یہ بادشاہوں کا سا مزاج رکھنے والے لوگ گویا بادشاہوں جیسے احترام کے مستحق ہیں ان گدری پوش بادشاہوں کے غلام بھی اپنی گدریوں میں جمشید اور خاکان ساوکار چھپائے پھرتے ہیں انہوں نے آج کی دنیا کی نعمتوں کو نظر انداز کر دیا اور کل یہ جنت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے ان برہنہ پا فقیروں کو حکارت کی نگاہ سے نہ دیکھو کہ عقل کے نزدیک یہ ان کی آنکھوں سے زیادہ محترم ہیں جن میں خوفِ الہی سے آنسو چمکتے ہیں ہاں اگر آدم نے جنت کو گہوں کے دو دانوں کی عوض بیچ دیا تو سچ جانوں کی یہ دیوانیں جنت کو ایک جوہ کے عوض بھی نہیں خریدیں گے محترم ناظرین اکرام بحلول تاریخ کا ایک ایسا یگانہ روزگار کردار ہے جسے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس نام کے کئی اور لوگ بھی گزرے ہیں لیکن بحلول سے مراد عموماً وہی شخص لیا جاتا ہے جس نے دیوانگی کا مفہوم بدل دیا اور دانش برہانی کے معنی سمجھائے تاریخ کے صفات میں وہ واحد دیوانہ ہے جو دانائے راز ہے اور تنہا ایسا شخص ہے جسے لوگ پاگل کہتے ہیں لیکن وہ دانش شوروں کو اور دانش مندوں کو بھی حکمت و دانش سکھاتا ہے اس نے کیسی انوکھی را چنی جو آج تک کسی کی قدموں سے پامال نہیں ہوئی حضرت بحلول کے دیوانگی کے بارے میں دو روایات مشہور ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے امام موسیٰ قادم علیہ السلام کی ہدایت پر دیوانگی کا لبادہ اوڑ لیا تھا اس طرح اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور اس دور کے شاہد دربار کے لیے ایک ایسا نقاد بن گیا جو ہسی ہسی میں انہیں آئینہ دکھاتا رہتا بحلول جرت بے باقی حق گوئی اور مظلموں کی حمایت کا علم بردار تھا اس دور میں بادشاہ پر کھلے بندوں تنقید کرتا تھا جب کوئی بادشاہ کے خلاف زبان کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس کی دانش مندی اور ذہانت نے کبھی اس کا موقع نہیں دیا کہ اس کے کسی لفظ پر گرفت کی جا سکے بحلول دانا کے یوں تو بہت سے قصے ہیں مگر ایک قصہ ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کرتے ہیں منقول ہے کہ بغداد سے دور ایک ریاست میں ایک ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا حضرت بحلول دانا رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کا وہ بہت ہی خواہش مند تھا مگر اس مست الہست کے استغنا اور بے نیازی کی ٹھوکر سے ہمیشہ بادشاہ کی عظمت شہنشاہی پامال ہی ہوتی رہی اور کبھی بھی آپ نے دربارے شاہی میں قدم رکھنا گوارہ نہیں کیا آخر ایک دن ایسا اتفاق درپیش ہو گیا کہ آپ شاہی محل والے روڈ سے گزر رہے تھے بادشاہ نے محل کی اچھا سے آپ کو دیکھ لیا تو فوراں ایک کمات ڈال کر آپ کو ایک دم محل کی طرف کھینچ لیا بادشاہ نے آپ سے دریافت کیا بحلول بابا یہ بتائیے کہ آپ خدا تک کس طرح پہنچے آپ نے فرمایا جس طرح آپ کے پاس پہنچ گیا بادشاہ نے پوچھا میرے پاس کیسے پہنچے تو آپ نے جواب دیا جس طرح میں خدا تک پہنچا بادشاہ نے اس جواب سے حیران ہو کر عرض کی حضور میں کچھ سمجھ نہیں سکا آپ نے فرمایا اے بادشاہ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں خود آپ کے پاس پہنچنا چاہتا تو میں نہا دھو کر لبا سے فاخرہ پہن کر دربانوں کی انایت کا مرہون منت بنتا محل تک پہنچتا عرضی پیش کرتا اور پھر گھنٹوں بلکہ پہروں تک انتظار کرتا پھر بھی کچھ ضروری نہیں کہ میں آپ کے پاس پہنچ ہی جاتا ممکن ہے آپ میری درخواست کو ٹکرا دیتے لیکن جب آپ نے مجھے بلانا چاہا تو ایک منٹ میں کمند ڈال کر مجھے اپنے دربار میں بلالیا بس یہی حال خدا تک پہنچنے کا ہے بندہ برسوں عبادت اور ریاضت میں رہ کر سجدے میں سر رگڑ رگڑ کر وصال خداوندی کا طلبگار ہوتا ہے ہزاروں مجاہدات کر ڈالتا ہے مگر خدا تک نہیں پہنچ سکتا لیکن خداوند کریم جب خود کسی بندے کو اپنے قرب و وصال کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے تو بس آنے واحد میں اس کے دل کے اندر ایک جذبہ حق پیدا فرما کر بندے کو خود اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے